اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم باب نمبر اکہتر حضرت ابو بکر واسطی رحمت اللہ علیہ کے حالات و مناقب تعروف آپ اپنے دور کے تمام مشایخ میں توحید و تجرید کے اعتبار سے سب پر سب قتلیے ہوئے تھے حقائق معارف میں دوسرا کوئی آپ کے ہم سفر نہ تھا قبض و بست کی روح سے آپ قطب عالم اور وحدانیت و ولایت کے مسند نشین تھے اس کے علاوہ حضرت جنید بغدادی کے معتقدین کی پیشوائی کا فخر بھی آپ کو حاصل تھا کہتے ہیں کہ آپ کا اصلی وطن فرغانہ تھا لیکن شہر واسط میں قیام پذیر ہو گئے اور اپنی قصر نفسی کی وجہ سے وہاں کے عوام میں بہت مقبول ہوئے اور جس قدر مجاہدات اور ریاضتیں آپ نے کی ہیں اور جو مکمل توجہ باری طالع کے عمور میں آپ کو حاصل تھی وہ کسی کو میسر نہ سکی اسی وجہ سے توحید کے بارے میں آپ کے ارشادات آپ ہی کی ذات تک مخصوص رہے اس کے علاوہ آپ کی عبادتیں اور آپ کا قلام دقیق ہونے کی وجہ سے عام فہم نہ تھا حالات آپ کو ستر شہروں سے شہر بدر کیا گیا اور جس شہر میں داخل ہوتے بہت جلد وہاں سے نکال دیا جاتا تھا لیکن شہر باورد میں آپ قلیل عرصہ مقیم رہ سکے اور وہاں کے باشندوں کا آپ سے کچھ اعتقاد بھی قائم ہو گیا مگر آپ کے ارشادات جو فہم سے بالاتر ہوتے تھے ان کو ترہ ترہ کے مانی پہنائے گئے جس کی وجہ سے آپ کو وہ جگہ بھی چھوڑنی پڑی اور آخر میں آپ مرو میں مقیم ہو گئے اور تحیات وہیں قیام کیا اور وہاں کے لوگوں نے آپ کے ارشادات کو سمجھ کر بہت فیوز حاصل کیے آپ نے اپنے موت تک دین سے فرمایا کہ میں نے سن بلوخ کو پہنچ کر نہ دن کو کھانا کھایا اور نہ رات میں کبھی آرام کیا پھر فرمایا کہ ایک دن میں کسی کام سے باغیشہ میں پہنچا تو ایک چھوٹے سے پرندے نے میرے سر پر اڑنا شروع کیا اور میں نے اس کو پکڑ کر جب اپنے ہاتھ میں دبا لیا تو ایک اور چھوٹا سا پرندہ آیا اور میرے سر پر چیخنے لگا اس وقت مجھے خیال آیا کہ میرے ہاتھ میں جو پرندہ ہے یا تو اس آنے والے پرندہ کا بچہ ہے یا اس کی مادہ چنانچہ میں نے ازراہ ترہم اس پرندے کو چھوڑ دیا لیکن اس کے بعد جو میں بیمار ہوا تو مسلسل ایک سال تک بیمار پڑا رہا پھر ایک رات میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو کر ارز کیا کہ اپنی بیماری اور لاغری کی وجہ سے ایک سال سے بیٹھ کر نماز عدا کرتا رہا ہوں لہٰذا آپ میرے لئے دعا فرما دیں لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ حالت اس پرندے کی شکایت کی وجہ سے ہوئی ہے جو اس نے حضور میں کی ہے اس لیے مجھ سے کسی قسم کی معذرت بے نتیجہ ہے پھر ایک دن بیماری کے دوران جب تکیہ سہارے بیٹھا ہوا تھا تو ایک بہت بڑا سامپ بلی کے بچے کو موں میں دبائے ہوئے نمودار ہوا اور میں نے اس کو ڈنڈا مارا کہ وہ بچہ اس کے موں سے نکل گیا اور ایک بلی آ کر اس کو اپنے ساتھ لے گئی جس کے جاتے ہی میں فوراں صحت یاب ہو گیا اور کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگا پھر اسی شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر عرض کیا کہ آج بلکل تندرست ہو گیا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ ایک بلی نے حضور میں ترہ شکریہ ادا کیا ہے ایک دن آپ اپنے معتقدین کے ہمرا اپنے مقان میں تشریف فرما تھے کہ مقان کے ایک سراخ میں سے دھوپ کے قرن اندر آ گئی جس سے لاکھوں ذرات تھر تھراتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہیں ان ذرات کی تھر تھرہت سے کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ موہد کی شان ہی یہ ہے کہ اس طرح اس کو دونوں عالم بھی لرزا نظر آنے لگیں تو اس کے قلب پر خوف و حراس نہ ہو فرمایا کہ خدا کو یاد کرنے والوں کو زیادہ غفلت ہوتی ہے بنسبت ان کے جو خدا کو یاد نہیں کرتے کیونکہ اہل حق کا ذکر حق کی کمی سے روگردانی کرنا حق کو فراموش کرنے والوں سے زیادہ غفلت کا باعش ہے کیونکہ ان کو یہ احساس ہی باقی نہیں رہتا کہ وہ حق کے حضور میں حاضر ہیں لیکن ذکر حق کرنے والوں کو بے حضوری کے عالم میں یہ تصور کر لینا کہ وہ ذکر حق میں حاضر نہیں زیادہ غفلت کا نتیجہ ہے اس لئے طالبان حقیقت کی حلاقت ان کے باطل تصورات میں مزمر ہوتی ہے اور جب ان تصورات میں اضافہ ہو جاتا ہے تو دینی کام گھڑ جاتا ہے دنیاوی کام بڑھ جاتا ہے کیونکہ تصورات کی حقیقت حمد عقل پر مبنی ہوتی ہے اور عقل کا حصول حمد ہی سے وابستہ ہے اور بندہ خواہ حاضر ہو یا غیر حاضر لیکن ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ جب غیر حاضر اپنے وجود سے غیر حاضر ہو اور حق کے ساتھ حاضر رہے تو گویا وہ ذکر میں نہیں بلکہ مشاہدے کے عالم میں ہے اور جب اپنے وجود سے حاضر رہ کر غیر حاضر ہو تو ذاکر ہونے کے باوجود بھی اس کے ذکر کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی اور اسی کو غفلت سے تابیر کیا جاتا ہے ایک دن شفا خانہ میں آپ نے کسی دیوانے کو اس عالم میں دیکھا کہ وہ شور ہو گان کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اپنی وزنی بیڑیوں کے باوجود تم شور مچا رہے ہو اور خاموشی اختیار نہیں کرتے اس نے جواب دیا کہ بیڑیاں تو میرے پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں نہ کہ میرے قلب میں ایک دن یہودیوں کے قبرستان میں سے گزرتے ہوئے آپ کی زبان سے نکل گیا کہ یہ قوم تو غیر مقلف اور معذور ہے لوگ یہ جملہ سن کر آپ کو قاضی کے پاس پکڑ کر لے گئے اور جب قاضی نے آپ کو برا بھلا کہا تو فرمایا کہ جب خدا ہی کا یہ حکم ہے کہ یہ غیر مقلف اور معذور ہیں تو یقینا غیر مقلف ہیں آپ کا ایک عقیدت مند جلدی جلدی غسل کر کے جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوا تو راستہ میں اس بری طرح گر گیا کہ تمام چہرہ چھل گیا جس کی وجہ سے واپس آ کر اس نے دوبارہ غسل کیا آپ نے فرمایا کہ اس عذیت سے تجھ کو اس لیے خوش ہونا چاہیے کہ تجھے محض عذیت اس لیے پہنچائی گئی ہے کہ وہ تجھ سے خوش رہے اور اگر وہ تیرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے تو تجھے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی تیری جانب توجہ نہیں ہے ایک مرتبہ آپ نے نشاپور پہنچ کر حضرت ابو عثمان کے موت تقدین سے پوچھا کہ تمہارے مرشد نے تمہیں کیا تعلیم دی ہے انہوں نے ارز کیا کہ ہمیشہ بغاوت کرنے اور گناہ پر نظر رکھنے کی تعلیم دی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ تو سر اثر تکبر ہے کیونکہ یہ تعلیم تخلیق کرنے والے کے مشاہدے اور اس کی معارفت کی رغبت پیدا نہیں کرتی ابو سعید ابو الخیر نے جب آپ کی زیارت کے لیے مرو جانے کا قصد کیا تو مریدوں سے فرمایا کہ استنجا کے لیے ڈھیلے ساتھ رکھ لینا اور جب خدام نے پوچھا کہ وہاں ڈھیلے نہیں ملتے یا اور کوئی راز ہے فرمایا کہ وہ شیخ ابو بکر کی قیام گاہ ہے جو اپنے دور کے ایسے مہدین میں سے ہیں جن کی وجہ سے مرو کی خاق زندہ ہے زندہ خاق کو استنجا سے ناپاک نہیں کیا جا سکتا اقوال و ارشادات حضرت ابو بکر واسطی کے اقوال زری ملحظہ فرمائیے آپ فرماتے ہیں کہ راہ حق میں مخلوق کا کوئی وجود نہیں اور نہ حق کی راہ میں حق ہے یعنی ہما عوست کے سوا کچھ نہیں فرمایا کہ جس نے اپنی جانب موک کر کے دین کے طرف پشت کر لی یا جس نے اس کے برقس کیا تو اس کو خود نامرادی میں مبتلا کر لیا پھر فرمایا کہ شریعت این توحید ہے اور شرع توحید کا گزر بحر نبوت تک ہوتا ہے جبکہ حق توحید بحر بیکرہ ہیں اور شریعت کی راہیں سماع و بسرقال اور شناخت حال سے لبریز ہیں اور تمام چیزیں اسبات کے جانب اشارہ کرتی ہیں جس میں شرق مزمر ہوتا ہے لیکن وحدانیت یہ شرق منزع و پاک ہے اور اسی کو این ایمان کہا جا سکتا ہے اور جس میں ایمان کا براہرازت خدا سے تعلق ہو وہ بہت ہی بلند شے ہے ورنہ شرق کو ہرگز پسند نہیں کیا جا سکتا اسی طرح معرفت علم اور حال یہ مخلوق اور بحر آفرینش میں غرق ہیں اور ان کی رہبری کے اسباب انبیاء کرام ہی کے ذریعہ سے ملتے ہیں جس کی بدولت خلقت و بشریت کے دریاء سے گزر کر اور بحر وحدانیت میں غرق ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں اور شرع توحید کی مثال شما جیسی ہے جبکہ حق توحید کی مثال آفتاب کی طرح ہے جس طرح آفتاب اپنے چہرے سے نکاب اٹھا کر دنیا کو منور کرتا رہتا ہے لیکن شما کا نور جہانیستی کے جانب لے جاتا ہے جبکہ شما بزات خود تو موجود رہتی ہے لیکن اس کا عدم و وجود برابر ہوتا ہے اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح نور شما کو نور آفتاب سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی اسی طرح شرع توحید اور لسان باطنی بھی محویت کو قبول نہیں کرتے اور جس وقت انسان قلب تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو زبان گنگ ہو جاتی ہے اور جسم و قلب دونوں عالم محویت میں پہنچاتے ہیں اور اس وقت جو کچھ بھی زبان سے نکلتا ہے وہ من جانب اللہ ہوا کرتا ہے لیکن یہ بات ذات میں نہیں بلکہ صفات میں ہے کیونکہ صفت تبدیل ہو سکتی ہے لیکن ذات نہیں بدلتی جس طرح آفتاب کی حد پانی کو گرم کر کے اس کی صفت کو تبدیل کر دیتی ہے لیکن ماہیت و ذات تبدیل نہیں ہوتی پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اغیار کے حق میں ارشاد فرماتا ہے یعنی صفت میں مردہ ہیں مگر صورت میں زندہ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اغیار عالم ہستی میں تو زندہ ہیں لیکن عالم بالا کے اعتبار سے مردہ ہیں اس کے برقص مومنین کے بارے میں خدا کا ارشاد ہے یعنی وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ راہ مولا میں جانساری کے ساتھ خود کو مادوم تصور کرتا رہے جس طرح جماعت صوفیہ مادوم ہو کر بھی موجود رہتی ہے اور صوفیہ کے علاوہ موجود نہ ہو کر بھی مادوم ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس نے خود کو زندہ کر لیا وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے کیونکہ جسمانی موت کو عدم سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا لیکن جسمانی عدم کو عدم ہی کہا جائے گا کیونکہ جس جگہ وجود ہوتا ہے وہاں روح بھی نامحرم ہو جاتی ہے پھر اجسام کا تو ذکر ہی کیا ہے فرمایا کہ توحید وجود کو شناخت کرنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں ہے اور نہ کسی میں جرت ہے کہ سہرائے وجود میں قدم رکھ سکے جیسا کہ مشایخِ قرام کا کال ہے کہ اسباتل توحید فساد فل توحید یعنی توحید کا ثابت کرنا بھی توحید میں فساد کا باعث ہے اور شرک پر گواہی دینے کے مترادف ہے کیونکہ جس نے اپنے وجود کے مقابلے میں اپنے وجود کا راگ علاپہ اس نے گویا اپنے کفر پر دستخت کر دیے اور جس نے اس کے وجود کے مقابلے میں اپنے اپنے وجود پر نظر ڈالی وہ قطعی قافر ہو گیا اور جس نے اپنی ہستی کے مقابلے میں اس کی ہستی طلب کی تو وہ ناشناخت ہے اور جس نے خود کو دیکھتے ہوئے اس کو نہ دیکھا یا جس نے عالمِ بے خودی میں اس پر اپنی جان تصدق کر دی تو اس نے شرف و عزت کا مرتبہ حاصل کر لیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے خلافت عطا کر کے بھیجا تاکہ ولایت انسانیت میں اس کا نائب بن سکے پھر ایسے نائب کے لیے نہ عبارت و اشارات نہ زبان و دل نہ حرف و قلمہ نہ صورت و فہم کچھ بھی باقی نہیں رہتے اور اگر وہ اشارات سے کام لے تو شرق تصور کیا جائے گا اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو جان لیا تو یہ نادانی میں شامل ہے اور اگر کہے کہ میں نے اس کو شناخت کر لیا دریائے گوئی ہے اور اگر یہ کہے کہ میں نے نہیں پہنچانا تو مخزول و مردود ہے کیونکہ گفت و شنید عبارت و اشارات صورت و دید یہ تمام چیزیں بشریت سے آلودہ ہیں اور توحید کی شراخت بشریت سے منزع و پاکیزہ ہے کیونکہ وحد اولا شریک اللہ کا لہو یہی مقتدہ ہے کہ علوہیت بشریت کے ساتھ وہی سلوک کرے جو حضرت موسیٰ کے اسہ نے فیرون کے جادو گروں کے ساتھ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کا نور اپنی پناہ میں ہر شیع کو لیے ہوئے یہ صدا دے رہا ہے کہ سہرائے وجود میں قدم نہ رکھنا ورنہ آتش غیرت سب کو جلا کر راک کر دے گی ہم خود ہی تم کو رزق پہنچاتے رہتے ہیں فرمایا کہ مشایخ کے اسرار روزہ توحید ہیں نہ کہ این توحید اور جہاں اس کی عظمتوں کے بریائی ہے وہاں مخلوق کا وجود و عدم دونوں برابر ہیں جہاں توحید کا وجود ہو وہاں فانی اپنا انقار نہیں کر سکتا کیونکہ اپنا انقار قدرت کا انقار ہے اور اس بات بھی اس لیے نہیں کر سکتے کہ توحید میں فزاد آتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ نہ مجال اس بات ہے نہ مجال منفی فرمایا کہ تمام عرض و سما میں تسبیح و تحلیل کے زبان تو موجود ہے لیکن قلب کا وجود نہیں کیونکہ قلب سوائے حضرت آدم اور ان کی اولاد کے کسی کو عطا نہیں کیا گیا اور قلب ہی وہ شے ہے جو شہوت و نعمت اور ضرورت و اختیار کی راہیں تمہارے اوپر مسدود کر دیتا ہے اور تمہارا رہبر بن جاتا ہے اس لیے قول کی زبان کے بجائے لسان قلب کی ضرورت ہے جو تمہیں اپنی جانب متوجہ کر سکے اور جوامرد بہی ہے کہ جو معبود اس کے جسم و جان میں ہے اس کے مقابلے میں شیطان پر لانت کرنے کے بجائے اپنے نفس کو دبا کر خود اپنے ہی اوپر ظلم کرے کیونکہ ابلیس کا یہ قول ہے کہ اے بندے میرے چہرے کو آئینہ بنا کر تیرے سامنے اور تیرے چہرے کو آئینہ بنا کر میرے سامنے رکھا گیا ہے اس لیے میں تجھ کو دیکھ کر اپنی اوپر روتا ہوں اور تو مجھ کو دیکھ کر اپنی اوپر مشکراتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ طریقت شیطان ہی سے سیکھنی چاہیے جس نے نہ تو خدا کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکایا اور نہ عالم کی ملامت قبول کر کے اس راستہ پر گامزن ہوا اس سے معلوم ہوا کہ صحیح معنوں میں جوامرد وہی نکلا لیکن تم اپنے قلب سے دریافت کرو کہ اگر دونوں جہان تم پر ملامت کے تیر برسائیں تو تمہارا کیا حال ہوگا لہٰذا اس راستہ میں بہت سنبھل کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے اور اگر تمہیں یقین ہے کہ دنیا کی ملامت تمہارے بارے خاطر نہ ہوگی تو پھر بسم اللہ شراب وحدانیت کا مزا چکھو لیکن اگر تم نے دنیا کی حقیر سی شیئے کو بھی قبولیت کی نگاہ سے دیکھا تو سمجھ لو کہ تم نے اہدِ الہصد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نقض اہد کیا ہے اور تم ذرا برابر بھی نافرمانی اور ڈو گردانی کے مرتقب ہو گئے تو تمہاری دوستی و ولایت خدا کے ساتھ مقمل نہیں رہی اور ایسی شیئے کبھی طلب نہ کرو جو تمہیں خود طلب کرتی ہو مثلا جنت اور اس چیز سے فرائیت اختیار کرو جو تم سے خود گریزہ ہو جیسے جہنم بلکہ خدا سے وہ شیئے طلب کرو کہ جب وہ شیئے تمہیں حاصل ہو جائے تو ہر چیز تمہارے آگے کمر بستہ نظر آئے گی فرمایا کہ تمہارا ہر عزو دوسرے عزو میں اس طرح گم اور مہو ہو جانا چاہیے کہ راہِ خدا میں دوئی کا شائع بابی باقی نہ رہے کیونکہ یہ شرق میں داخل ہے یعنی نہ زبان کو یہ علم ہو سکے کہ آنکھ نے کیا دیکھا اور نہ آنکھ کو پتا چلے کہ زبان نے کیا کہا غرض کہ تم سے ہر متعلقہ شیئے مشہداتِ الہیہ میں مہو ہو کر رہ جانا چاہیے اور سہرائی حقیقت میں قدم رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ تمام حجابات اس کے سامنے سے اس طرح سے اٹھ جائیں کہ اس کا وجود تمام اشیاء سے جدہ محسوس ہونے لگے فرمایا کہ صحیح معنوں میں بندہ وہی ہے جس کے کول کا روخ حضور اکرم کی جانب ہو اور اس کے کلام سے کسی کو عذیت نہ پہنچے اور مخالفین و موافقین دونوں کے لیے وجہ سکون ہو یعنی اس کا کلام حکم خداوندی کے دائرے میں ہونا چاہیے اور جو کلام معرفت نفس کی زبان سے ادا ہوتا ہے اس سے تکبر کی جھلک آنے لگتی ہے اور اس کلام کو جو بھی سنتا ہے اس کے سینہ سے زندگی کے چشمیں خوشک ہو کر رہ جاتے ہیں اور ان چشموں سے کبھی حقمت موجزن نہیں ہوتی اور جو شخص اپنے مقام سے چلنے کے بعد گھر واپس آنے کا راستہ بھی جانتا ہو اس کی بات راہِ طریقت میں مسلم نہیں کیونکہ اللہ والے تو قلب کے نور سے چلتے ہیں جبکہ عام لوگ نابی نہ ہو جانے کی وجہ سے اسہ کے سہارے چلتے ہیں کہاں کہہ رہا ہے اس کی بات راہِ طریقت میں تسلیم نہیں کی جا سکتی فرمایا کہ شرق آمیز ایک خلط ایسا بھیجا گیا ہے جیسے شربت میں زہر کی آمیز اشکر دی گئی ہو پھر کسی کو قرامت کسی کو فراست کسی کو حکمت اور کسی کو شناخت عطا کی گئی ہے لیکن جو مقصود اصلی کو نظرانداز کر کے خلط کا عاشق ہو جاتا ہے وہ مقصود اصلی سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تمام مقامات شریعت کے ہیں اور جو لوگ زہد و ورہ توقل و تسلیم تفویز و رضا اور اخلاص و یقین کی روشنی میں چلتے ہیں وہ در حقیقت راہِ طریقت پر گامزن ہوتے ہیں لیکن جو لوگ روح کی سواری پر سفر کرتے ہیں ان کے یہاں نہ زہد و ورہ ہے اور توقل نہ تسلیم پھر فرمایا کہ پوری مخلوق عالمِ عبودیت میں غوطہ زن ہونے کے باوجود بھی اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکی اور نہ کوئی بحرِ عبودیت کو عبور کر سکا اور جب تم پر یہ راز منقشف ہو جائے گا تو تمہیں بندگی کا سلیقہ بھی آ جائے گا کیونکہ حقیقت کی راہیں صرف ادم میں مزمر ہیں اور جس وقت تک ادم بندے کا رہنما ہو راستہ نظر نہیں آسکتا لیکن اہلِ شرعہ کا راستہ اس بات میں پوشیدہ ہوتا ہے جس کی روح سے جو شخص بھی اپنی ہستی کی نفی کرتا ہے وہ زنادقہ میں شامل کر دیا جاتا ہے لیکن حقیقت کی راہوں میں اس بات کا کہیں وجود نہیں اور جو راہِ حقیقت میں اپنے اس بات کا اظہار کرتا ہے وہ قائرِ مزلط میں گر جاتا ہے فرمایا چشمِ ظاہر ظاہر کے سوا کچھ نہیں دیکھتی اور چشمِ صفت صفت ہی کا نظارہ کر سکتی ہے لیکن ذکرِ حق میں صرف ذات ہی کا مشاہدہ قائم رہتا ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے قلب میں ایک ایسا دریا موجزن ہو جس میں مگرمچ نکل کر اس وصف و صورت کو نکل جائے جو عالم میں موجود ہے اس سے معلوم ہوا کہ دولتِ سعادت صرف ادم ہی میں مزمر ہے اور وجود کی شقاوت راہِ ادم میں ایک قہر کی شکل ہے اور جس شیک و بندے وجود تصور کرتے ہیں وہ حقیقت میں وجود نہیں بلکہ ادم ہے اور جس کو ادم خیال کرتے ہیں وہ ادم نہیں کیونکہ مادوم ہونا این وجود اور مہو ہونا این اثبات ہے جس کے دونوں کنارے حدوث سے پاک ہیں فرمایا کہ مرید ابتدائی قدم میں تو مختار ہوتا ہے اور آخری قدم میں وہ خود مکمل اختیار بن جاتا ہے اور اس کا علم اپنی جہل و نادانی کا خود مشاہدہ کرنے لگتا ہے اور اس کی ہستی اپنی نیستی کا نظارہ کرنے لگتی ہے اور اس کا اختیار اپنی بے اختیاری کو دیکھتا رہتا ہے ان اقوال کے اس سے زیادہ وضاحت اس لئے نہیں کی جا سکتی کہ یہ قلام معانی کا محرم نہیں ہو سکتا فرمایا کہ اگر تم مجاہدے کو جاننا بھی چاہو جب بھی نہیں جان سکتے پاک ہو گئی ہے گویس سے ملکو چیلت تو چھوٹ سکتا ہے لیکن اس کو پاک نہیں کہا جا سکتا فرمایا کہ وہ اشیاء جو کسی بھی نام سے معصوم ہیں دست قدرت میں ذرے سے بھی کم تر حیثیت رکھتی ہیں فرمایا کہ ہم بظاہر ازلو عبد سے آئے ہیں اور اس میں بھی شک نہیں کہ ازلو عبد ربوبیت کی نشانی ہیں فرمایا کہ حق ظاہر ہونے کے بعد اکل پر زوال آ جاتا ہے اور حق بندے سے جتنا قریب ہوتا جاتا ہے اکل فرار اختیار کرتی جاتی ہے کیونکہ اکل خود آجز ہے اور آجز کے ذریعہ جس شیکہ بھی علم ہوگا وہ بھی آجز ہی ہوگا فرمایا کہ افضل ترین عبادت اپنے اوقات سے غائب رہنا ہے فرمایا کہ زہد و صبر و توقل و رضا یہ چاروں چیزیں قالب کی صفات میں سے ہیں لیکن قالب کی صفات روح کی صفات نہیں ہو سکتی اور چونکہ اشارات کا قالب باقی نہیں رہتا اس لیے یہ چاروں چیزیں اس سے مناسبت نہیں رکھتی فرمایا کہ اخلاص و صفہ اور صدق و حیاء کی نگرانی سے عزل و عبد کی نگرانی زیادہ افضل ہے پھر فرمایا کہ جس نے وحدانیت کو سمجھ لیا وہ مقصود تک پہنچ گیا فرمایا کہ خواہ گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ دونوں انعیت و ریائت کی بے خکنی کر دیتے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو افلاس و خواری میں دیکھنا زیادہ پسند کرتا ہے بنسبت اس کے غرور و علم اور عزت کے روپ میں دیکھیں پھر فرمایا کہ جس کا مقصود وحدانیت سے ہٹ کر ہو وہ خسارے میں رہتا ہے فرمایا کہ راہ حق میں مر جانے والے کی زبان سے جب بے اختیاری طور پر واحد نکلنے لگے وہی حق کو واحد کہنے کا مستحق ہوتا ہے فرمایا کہ جس طرح صدق گو بندوں نے حقائق و اسرار کے بارے میں صدق سے کام لیا اسی طرح حق کی حقیقت میں دروغ گوئی سے کام لیا فرمایا کہ سب سے زیادہ بدترین مخلوق وہ ہے جو تقدیر سے جنگ کرے یعنی اگر کوئی چاہے کہ تقدیر ازلی کے خلاف کوئی چیز نہ ہو تو یہ کسی طرح ممکن نہیں فرمایا کہ بندوں کی چار قسمیں ہیں اور اول وہ جنہوں نے پہچانا اور طلب کیا دوم وہ جنہوں نے طلب کیا لیکن نہیں پاسکے سوم وہ جنہوں نے پا لیا لیکن اس سے مفاد حاصل نہ کرسکے چہارم وہ جنہوں نے پہچانا لیکن طلب نہیں کیا پھر فرمایا کہ وفا پر قائم معارفت کی دو قسمیں ہیں ایک معارفت خصوصی دوم معارفت اثبات معارفت خصوصی تو وہ ہے جو اسماع صفات دلائل و نشانات اور ثبوت و حجابات کے مابین مشترقہ ہو اور معارفت اثبات وہ ہے کہ اس میں جانب راہ نہ مل سکے اور اس کی علامت یہ ہے کہ بندے کی معارفت تو تہس نحس کر دے فرمایا کہ تمام حضرات کو یقجہ مجتمع کر کے صرف ایک ہی خطرے پر متمکن ہو جانا چاہیے اور تمام اشیاء دیدنی کو صرف ایک ہی نگاہ سے مشاہدہ کرنا چاہیے کیونکہ تمام دیکھنے والوں کی نظر ایک ہی ہوتی ہے جیسا کہ باری طالع نے فرمایا کہ تم سب کا پیدا کرنا اور مرنے کے بعد زندہ کرنا میرے لیے اسی قدر آسان ہے جتنا کہ ایک نفس کا پیدا کرنا اور جلانا آسان ہے فرمایا کہ روح عالم ہجاب کون سے باہر نہیں آئی ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو قلب بھی باہر آ جاتا اس قول کا مفہوم ہر شخص نہیں سمجھ سکتا فرمایا کہ ہر موجود کے لیے سب سے بڑا ہجاب اس کا وجود ہے فرمایا کہ قلب پر ظہور حق کے بعد خوف و رجع معدوم ہو جاتے ہیں فرمایا کہ عوام صفات کو شناخت نہیں کر سکتے جبکہ خواس اس کی صفت ربوبیت سے آگاہ ہو کر اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور اس کے سوا کسی پر نظر نہیں ڈالتے لیکن عوام کے اسرار چونکہ کمزور ہیں اس لیے وہ منبع حق سے دور ہو کر اس کی صفات کو بھی برداشت نہیں کر سکتے فرمایا کہ جب قلب پر ربوبیت کی تجلیات پڑتی ہیں تو تمام اسباب و دنیاوی کو تباہ کر دیتی ہیں فرمایا کہ عزل و عبد عمال و عوقات اور دہور سب ایک برق کی طرح ہیں جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت حاصل ہے جس میں خدا کے سوا کسی کا گزر نہیں فرمایا کہ تمام نسبتوں میں افضل ترین نسبت یہ ہے کہ بندہ بندہ ہی بن کر نسبت عبودیت کے جستجو کرتا رہے فرمایا کہ مخلوق کتنی ہی عظیم المرتبت کیوں نہ ہو بارگاہ رب العزت میں پہنچ کر نیست و نابود ہو جاتی ہے پھر فرمایا کہ قدرت سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا فرمایا کہ خواہش جنت میں عبادت کرنے والے خود کو خدا کے کام کا تصور کرنے لگتے ہیں حالانکہ وہ اس کام کے نہیں ہوتے بلکہ محض اپن نفس کا کام انجام دیتے ہیں فرمایا خدا کو یاد کرنے والے خدا سے زیادہ دور رہتے ہیں جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے جس نے اللہ کو پہچانا گونگا ہو گیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ دونوں جہان کے وسائل و اسباب سے بے نیاز ہو کر صرف اسی کی طرف نگاہ رکھے فرمایا کہ ہر جسم تاریخ ہے اور قلب اس کا چراغ ہے لیکن جس کے پاس قلب نہیں وہ تاریخیوں میں بھٹکتا رہتا ہے فرمایا کہ میں ایسے خدا سے خوش نہیں جو میری عبادت سے خوش اور میری نافرمانی سے ناخوش ہو بلکہ دوست تو روز عزل ہی سے دوست اور دشمن عزل ہی سے دشمن ہے فرمایا کہ ہر شئے سے وہی بے نیاز ہو سکتا ہے جو خود کو اور تمام چیزوں کو خدا کی ملکیت تصور کرتا ہو فرمایا کہ قلوب کی بقا خدا ہی کی ذات سے وابستہ ہے لہٰذا خدا میں فنا ہو جانا چاہیے فرمایا کہ لغزش نفس کو دیکھ کر نفس کی ملامت کرنا شرک ہے فرمایا کہ جس وقت نفس میں کوئی غرز باقی رہتی ہے مشاہدات کا مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ خدا کی محبت صحیح ہو سکتی ہے بلکہ عشق صادق تو یہ ہے اس کے مشاہدے میں اس طرح غرق ہو جائے کہ تمام چیزوں کو بھول کر محبت میں فنا ہو جائے فرمایا کہ سوائے محبت کے تمام صفات میں رحمت مزمر ہے اور محبت میں رحمت کا معاوضہ قتل ہے اور قتل کے بعد بھی مقتول سے خون بہا طلب کیا جاتا ہے فرمایا کہ حرکت و سکون سے بنیاز ہو جانے کا نام عبودیت ہے اور جو ان دونوں صفتوں کو دور کر دیتا ہے وہ حق کے عبودیت سے آگاہ ہو جاتا ہے فرمایا کہ مقبول توبہ وہی ہے جو بندہ گناہ سے قبل کر لے فرمایا کہ بہم و رجعہ حاصل کرنے والا غشتاخیوں بے عدبی کا مرتقب نہیں ہو سکتا پھر فرمایا کہ توبہ نسوخ کی تعریف یہ ہے کہ تائب ہونے والے کے ظاہر و باطن پر معصیت کا اثر باقی نہ رہے اور جس کو توبہ نسوخ حاصل ہوتی ہے وہ ہر شیئے سے بے خوف ہو جاتا ہے فرمایا کہ جو زہد اپنے زہد کی وجہ سے دنیا کے سامنے تقبر کرتا ہے وہ زہد کا صرف مدعی ہوتا ہے اس لیے کہ اگر اس کے قلب میں دنیا کی وقت باقی نہ رہے تو پھر وہ اہل دنیا سے تقبر نہیں کر سکتا فرمایا کہ زہدوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم فلان چیز کو معیوب تصور کرتے ہیں بہت برا ہے فرمایا کہ بندے کی معرفت حق اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک اس کی صفت نیازمندی باقی رہتی ہے فرمایا کہ خدا شناس بندہ نہ تو مخلوق سے کوئی واسطہ رکھتا ہے نہ کسی سے کلام کرتا ہے فرمایا کہ اطاعت کر کے معافضہ کی امید رکھنا فضل کی فراموشی سے ہوتا ہے فرمایا کہ قسمتیں مقدرات ہیں اور صفات تخلیق شدہ ہیں اور جب قسمت مقدر ہے تو پھر کوشش سے کیا حاصل ہو سکتا ہے فرمایا کہ عرفین قرب الہی میں پرواز کرتے رہتے ہیں اور اسی سے ان کی حیات وابستہ ہے فرمایا کہ توحید شناس وہی ہے جو عرش سے فرش تک تمام چیزوں کو توحید کے آئینہ میں دیکھتے ہوئے خدا کی وحدانیت کے راز معلوم کرے فرمایا کہ حد امکان تک رضا سے کام نہ لو کیونکہ رضا سے کام لینے والے لذت رویت اور مطالعہ حقیقت سے بے بہرہ رہ جاتے ہیں یعنی جب رضا سے لذت حاصل کروگے تو شہود حق سے محروم ہو جاؤگے فرمایا کہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی زہر نہیں کہ انسان عطاعت و عبادت پر اظہار مسرط کرے اور اپنی عبادت و عطاعت پر فریفتہ ہو جائے فرمایا کہ قرامات پر اظہار مسرط تکبر و نادانی کی علامت ہیں فرمایا کہ نعمت خداوندی کو اپنی عطاعت کا معافظہ تصور نہ کرو بلکہ خود کو اتنا ہیچ بنا لو کہ تمہیں عطاعت بھی ہیچ معلوم ہونے لگے اس کے بعد خدا کے نزدیک فیل کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو حضور اکرم چالیس سال تک خالی نہ رہتے لیکن اس کا یہ مقصد بھی نہیں کہ عمل سے بلکل کورے ہو جاؤ بلکہ یہ مفہوم ہے کہ اس قدر حاصل کر لو کہ عمل کی ضرورت ہی باقی نہ رہے فرمایا کہ جس وقت بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے بڑا ہے اور اس کے فیل سے خدا تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے یا اس کے طرق فیل سے جدہ ہو سکتا ہے لیکن ملنا اور جدہ ہونا حرکات و افعال پر موقوف نہیں بلکہ قضاء ازل سے وابست ہے یعنی ازل میں جو تحریر کیا جا چکا ہے وہی ہو کر رہے گا فرما کہ جس طرح بچہ شکم مادر میں بے عیب و پاک ہو کر باہر آتا ہے اسی طرح قیامت میں بندے کی دولت سعادت کا بھی یہی حال ہوگا کہ اہل اللہ کی محبت اس وقت بے عیب و پاک ہو کر باہر آجائے گی فرما کہ بندہ مومن کی تین قسمیں ہیں اول وہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نور عنایت عطا کر کے احسان فرماتا ہے اور وہ اس کے ذریعہ معصیت سے مبرہ اور کفر و شرق سے پاک رہتے ہیں دوسرے وہ لوگ جن کو خدا تعالیٰ نور عنایت عطا کر کے احسان فرماتا ہے اور وہ نور عنایت کی وجہ سے گناہ صغیرہ و قبیرہ سے منزع رہتے ہیں تیسرے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قفائد کر کے احسان فرماتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اہل غفلت اور خیالات فاسدہ سے دور رہتے ہیں فرمایا کہ درویش کو حقیر تصور کرنا اور جلد غصہ میں آجانا محض عطاعت نفس کی وجہ سے ہوتا ہے اور نفس کی عطاعت سے عبودیت سے خارج ہو کر ربوبیت کا دعویدار ہوتا ہے فرمایا کہ خداشناس بندہ خود گم ہو کر رہ جاتا ہے اور جو اس کے بہرے شوق میں غرق ہوتا ہے وہ خود بھی فنا ہو جاتا ہے اور جو شخص طلب جنت اور خوف جہنم سے بے نیاز ہو کر خدا کے لئے عمال صالحہ کرتا ہے اس کو اپنے عمال کا عجر حاصل ہوتا ہے اور غزب الہی میں آجانے والا پھنس کر رہ جاتا ہے فرمایا کہ خوف کا علا مقام یہ ہے کہ بندہ ہر لمحہ یہ تصور کرتا رہے کہ خدا مجھے کہر کی نظر سے دیکھ رہا ہے اور بہت جلد مبتلائے عذاب کر دے گا اور اہل خوف کے خیال سے قلب و روح سے خود کو اس کی عبادت میں مشغول رکھے لیکن اس میں یہ خیال نہ آنا چاہیے کہ اس کی نظر کرم پڑے گی یا نہیں فرمایا کہ خوف کی حقیقت موت کے وقت معلوم ہوتی ہے فرمایا کہ ظاہر میں مخلوق سے اور باطن میں خالق سے وابستہ رہنا چاہیے فرمایا کہ اخلاق عظیم کی علامت یہ ہے کہ نہ تو بندہ کسی سے معاندت کرے اور نہ کوئی اس سے دشمنی رکھے فرمایا محاصل ہے اور اگر جذبہ استقامت ہی مفقود ہو جائے تو تمام نیکیاں ناتمام ہیں فرمایا کہ ہر وہ شئے جو تمہارے نفس کا حصہ ہے وہ قضاء و قدر کی بھیجی ہوئی ہے فرمایا کہ فراست ہی وہ نور ہے جس کا ذریعہ قلب تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے اور و ایک ایسی معرفت ہے جو غیب سے غیب کے جانب اس لیے لے جاتی ہے کہ اس کے ذریعے ان اشیاء کا مشاہدہ کیا جا سکے جو پردہ عیب میں ہیں اور خدا صاحب فراست کو ایسے قدرت عطا کر دیتا ہے کہ وہ قلب کا حال بیان کرنے لگتے ہیں فرمایا کہ قوم نے اپنی بیادبی کو اخلاص کا نام دے دیا ہے اور غلب حرس کا نام انبساط رکھ لیا ہے جس کے وجہ سے یہ قوم راہے مستقیم سے ہٹ کر غلط راہوں پر گامزن ہو گئی ہے جس کو دیکھ کر زندگی و بال اور روح خوشک محسوس ہونے لگتی ہے اور اس قوم کا یہ حال ہے کہ نہ تو غصہ کے بغیر بات کرتی ہے اور نہ تکبر کے بغیر خطاب کرتی ہے فرمایا کہ خدا نے ہمیں ایسے دور میں پیدا کیا ہے جس میں نہ عدب و سلام ہے اور نہ اخلاص ہے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کو اس طرح بنایا ہے جس برے لوگ اور کم لوگ اچھے پیدا کیے ہیں اور سب کو ایک ہی زمین پر رکھ دیا ہے لیکن اچھے لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم اس سرزمین سے نکل جائیں جس میں برے لوگ آباد ہیں لیکن نکل نمکن نہیں فرمایا کہ ایمان کو چالیس سال آتش پرستی میں گزارنا چاہیے تاکہ ایمان کامل کی شناخت ہو سکے اور جب لوگوں نے ارز کیا کہ یہ کول ہماری عقل سے باہر ہے اس کی صاف الفاظ میں وضاحت فرمائیے تو فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چالیس سال کی عمر تک وحی کا نزول نہیں ہوا تو کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ چالیس سال تک آپ میں ایمان نہیں تھا اور خاتم الانبیاء ہونے کی وجہ سے جو کمال آپ کو باسط سے قبل حاصل تھا وہ خاتم کمالات تھا فرمایا کہ تمہیں صاحب نفس بنایا گیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق چونکہ نفس قبر ہے اس لیے تمہیں نفس کے تقبر سے رہائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور جب تک رہائی حاصل نہیں ہو کی حقیقی ایمان کی شناخت نہیں ہو سکتی پھر لوگوں نے سوال کیا کہ دنیا میں کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مرتبہ حاصل زیادہ یا آپ کے مرتبہ کے برابری کا دعویدار ہوا اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا اس لیے اولیاء کرام کا علیہ ترین مرتبہ بھی انبیاء کا اتنا ترین مرتبہ ہے پھر لوگوں نے سوال کیا کہ دنیا میں سب سے بہتر کھانا کون سا ہے فرمایا کہ سب سے افضل کھانا ذکر حق لقمہ ہے جس کو بندہ دسترخوان معرفت سے اٹھا کر اللہ کے ساتھ نیک گمان کرے وفات انتقال کے وقت جب لوگوں نے آپ سے وسیعت کی خواہش کی تو فرمایا کہ خدا کی ارادت کو نگاہ میں رکھو اور اپنے اوقات و انفاس کے نگہ داشت کرو اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا اسلام علیکم پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلی لسٹ میں جائیں یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسز پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں جزاک اللہ خیر